اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ سٹوڈیو تو ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں وفاقی سیکٹری برائے آبی وسائل اسلامی جمہوریہ پاکستان ایمینے سالم محمد خان صاحب اور کیپی کے چیف منسٹر کے معاملے خصوصی برائے پاپولیشن ایم پی اے سید احمد حسین شاہ صاحب تو سب سے پہلے ہمیں ناظرات کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تو ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف گڑی عبیب اللہ کے رینما امران خادم صاحب اور پاکستان تحریک انصاف گڑی عبیب اللہ کے سینئر کارکن شاند خان تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف گڑی عبیب اللہ کے کارکن شاند خان سے کہ آپ ہمیں اپنا اظہار خیال بتا دیں کہ پاکستان طریقہ انصاف آپ کی جو کہ گورنمنٹ ہے وفاق میں بھی گورنمنٹ آپ کی ہے جو کہ ایمین اے ایم پی اے بھی آپ کے ہیں تو آپ اپنے ایم پی اے ایمین اے کی کرکردگی سے مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آفستوڈیو کے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی اس کے بعد ایمین اے سالم عمد خان صاحب اور ایم پی اے احمد حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ موٹر وے حساریٹہ برکورٹ بہت جلد اس کا بھی سنگے بنیاد رکھا جائے گا اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر بھی کام ہوگا اور اس کے علاوہ گڑی اپولا سیول ہسپیٹل کی مشینٹری موجود ہے ماشاءاللہ بلڈنگ بھی بہتر ہے صرف کمی ہے تو سٹاف کی اور ایم اے سالم عمد خان صاحب اور ایم پی اے سیول عمد حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی سٹاف کو بربط پورا کیا جائے گا تو شان حان آپ ہمیں بتا رہے تھے تو اس کے بعد ناظرین ہم جاننا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف گڑی عبیب اللہ کے سینئر غینما عمران خادم صاحب سے کہ عمران خادم صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی کیا کر کردگی ہے آپ کے ایم پی اے ایمین اے صاحب نے کیا کیا آپ تک کام کیے ہیں کیا کیا کام انہوں نے مزید کرنے ہیں جو کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ عوام نے ورڈ آپ کو دیا ہے آپ کے کہنے پہ دیا ہے کیا آپ نے عوام کی حق کی آواز آپ نے عوام کی آواز ان تک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی ہے یا کون کون سے آپ نے ان سے کام کی ڈیمانڈ کی ہے تو مزید کون سے کام ہو رہے ہیں کیا کیا کام آپ تک ہو چکے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے آفیس ٹوڈیو کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ مدھوک کیا تو آج ان کی دعوت پہ ہم آفیس ٹوڈیو میں تشریف لائے تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو ایم پی اے سید احمد اسین شاہ صاحب اور ایم ایس حال احمد خان صاحب میں ان کی موجودگی میں عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حالیہ دنوں میں جو کہ پسیان ٹوکرنال روڈ کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس پر بہت جلد کام شروع ہوگا اور جو گلڈیری سے برر بورڈ روڈ کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس پر بھی بہت جلد کام شروع ہوگا اس کے علاوہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو گڑی بی بلہ کے مذہفات ہیں ان کی سڑکیں ہیں ان کی سڑکوں کی بحالی کا بھی کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے ایڈی پیز بن چکی ہیں اور ان پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا اور جو ہمارے سکول ہیں تو ان پر بھی انشاءاللہ جو میڈل ہیں ہم کوشش کریں گے جو میڈل سکول ہیں ہم کو ہائی کا درجہ دلوائیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو پرائمری سکول ہیں ہمیں انشاءاللہ ان کو میڈل کا درجہ دلوائیں گے تو ان کی موجودگی میں اے عام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ترقی کا سفر شروع ہونے والا ہے سالم احمد خان اور احمد حسین شاہ کے سانگ انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہمارے ام این اے ہیں تو جو یہ کام انہوں نے کیے ہیں یہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں گڑی بی بلنا میں بجلی کے بہت زیادہ کام انہوں نے کروائے ہیں اور بہت جال جو کمی باقی رہتی ہے چاہے پول کا مسئلہ ہے کسی جگہ پہ پولوں کا مسئلہ ہے یا کسی جگہ پہ ٹراز فارمر کا مسئلہ ہے یا کسی جگہ پہ بھی جو لائن جو شفٹ کرنی ہے کسی لوگوں کے چھتوں سے جو لائنیں گزری ہیں بجلی کی ان کا مسئلہ ہے یہ میں یقین دلاتا ہوں عوام کو کہ بہت جالت یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ جس طرح یہ ترقی کا سفر جاری ہے یہ انشاءاللہ جاری اسحاری رہے گا اور اس کے علاوہ گڑی بی بلنا میں گرلز ہائرس کنڈی سکول میں بلڈنگ تو موجود ہے میری عوام کی طرف سے قائدین سے میرا مطالبہ ہے کہ اس کو بہت جتنا جنبی ہو سکے اس کو ڈگری کالیج کے درجہ دیا جائے تو ناظرین اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے وفاقی سیکٹری برائے آبی وسائل اسلامی جمہوریہ پاکستان ایمینے سالی محمد خان صاحب سے تو سب سے پہلے ہم سالی محمد خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے تو سالی محمد خان صاحب آپ کو الیکشن جیتے ہوئے تقریباً ڈیٹھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو الیکشن جیتے ہوئے آپ کو ایمینے بنے ہوئے تو ڈیڑھ سال کے عرصے میں آپ نے کیا کام کیے ہیں اور آپ نے مزید کیا کیا کام کرنا ہیں آپ نے اپنے علکے کے لیے کیا کام کیا ہیں اپنی سرگوں کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہیں اور مزید آپ نے کیا کام کرنا ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں لیانی گڑی کو اور تی کے تیس کے عوام کو موارد بات دیتا ہوں کہ پچھلے سال چھپیس فروری کو عمد شاہ صاحب کا الیکشن تھا جو سوائی سویدی کا اس کا حصہ پورا کل صاحب پورا ہو چکا ہے اور آج یہ الحمدللہ یعنی آج پہلے دن ہے یہ آج یہاں پہ اتطاق بی سی آنورٹ کا اتطاق بھی ہو گیا گڑی براہ کورپورٹ کا تو یہ کام کہ الحمدللہ جس طرح ایک بات مشہور تھی کہ رقی کا بادشاہ عمد شاہ عمد شاہ کا جو نعارہ تھا اس کو حقیقی آج حقیقت میں لوگوں نے دیکھتے ایک باقی سال کے اندر اندر جوائن کے کام جنہوں جس طرح بیس پورٹ تینڈر لگ چکے ہیں مزید بھی آنے والے اس طرح میرے بھی بجنی کے حوالے سجدے کام ہو رہے ہیں گڑی بلنا بھی افکر تحصیم پر اپورٹ کے باقی کچھ سڑکوں پر کچھ پیسے رکھی ہوئی جس کے ایک دو ہفتے میں ٹینڈر لگ جائیں گے ہم دونوں بھائی مل کے انشاءاللہ اس تحصیل کے اور ذریعے کے لیے چونکہ میرے ہلکے میں دو ہلکے اور بھی صوبائی آتے ہیں اور ایک ہلکہ جو پی کے تیز کا ہے تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایک اچھی ٹیم کی صورت میں اور مچھاسا کو صورت میں جو صوبے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جو کام ہوتے ہیں دڑھلے سے کر لیتے ہیں اور کام کو سمجھتے لیے ہیں صوبائی کے حوالے سے یہ ساری ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور مرکز کے حوالے سے میں بھول کر مینی چھوڑتا ہوں اور انشاءاللہ بہت بڑے میگا پراجیکٹ پر بھی لگی ہوئے کیس کے حوالے سے میری اس لیے پرائیم منسٹر سے ملکات ہوئی ٹورزم کے حوالے سے ہم دونوں بھائی مل کے اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں کچھ سڑکوں کے ٹینٹ رنڈ چکے کچھ مزید انشاءاللہ تو انشاءاللہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ واقعی سابقہ اگوار میں اگر سابقہ اگوار میں ٹائم کام ہوئے تو انہوں نے جو جس وقت دی وزیر تھے مرشاہ صاحب یا انکہ تھے اس وقت اس حلقے میں ضرور کام ہوئے لیکن ان کے بغیر یہاں پہ کام نظر نہیں آرہے کہیں کہ نہ مرکز کی طرف سے کوئی ہوئے ہیں نہ صوبے کی طرف سے کوئی کام ہوئے ہیں آج ہر جگہ میں الحمدللہ ایک ایتیسے میں بھی کام ہو رہے ہیں ایک ایتیسے میں تو چونکہ صوبائی وزیر ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں کی پاکستان تیر کے صاف نے یہاں کے لوگوں بھی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کا حق ادا کر دیا کہ صوبے میں نمائنگی دیئے اور مرکز میں بھی مجھے پارلیمانی سیکٹری بنا دیا اور صوبے میں آج صوبائی وزیر کے تو صالح محمد خان صاحب آپ بہت اچھے انداز سے اپنا اظہار خیال ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے مزید اپنے علکے میں کون کون سے کام کرنا ہے تو ایک اور مسئلہ اس کے اوپر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ منگائی کے حوالے سے کیونکہ عوام اس وقت ایک منگائی کے طوفان میں پس رہی ہے تو آپ منگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کہ منگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے منگائی کے حوالے سے اس میں کوئی شکلی کی منگائی ہوئی ہے آشی بوران ضرور ہے لیکن یہ چھوٹی پالیسی ساڑھ ڈیٹھ سال میں ساری چیزیں نہیں بنتی ہیں جب آپ ملک کو ٹریک پر ڈالتے ہیں جب آپ بڑے فیستے کرتے ہیں تو اس میں تکالیف ضرور ہو گئی اس میں کچھ پریشانیاں ضرور ہوئی تھی آپ بھی دیکھیں سن میں کتنی بڑی مافیا پکڑی گئی کہ ایک ایک سٹور میں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ بوری گندم کی اور لاکھ لاکھ بوری ایک ایک جگہ میں چینی کی پکڑی جاتی ہیں کہ اس حکومت کے خلافے بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ جی یہ جو مافیا بیٹی ہوئی ہے ابھی آپ روز خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ ڈیلی کے حساب سے لاکھوں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے گندم جو لوگوں نے شٹاک کی ہوئی چھپا کے وہ بھی پکڑی جاتی ہیں اچھوڑیاں اور اس کے ساتھ چینی ہوئی کہ اس پر پرامنیٹر نے بڑا فوکس کیا ہفتہ پہلے ہماری میٹنگ دی اسی حوالے سے اس کے بعد انہوں نے تمام چیف سیکٹی کے لکے کو بلائے چیف سیکٹی پنجاب کو بلائے اور ابھی کمیٹیا بن رہی ہیں سبھائی جو ایمپی ایز ہیں اس کو منیٹر کریں گے جو میکمہ ہے فوٹ کنٹرول پرائس کنٹرول کے میٹی ان کے نگرانی میں بن رہی ہے ہر تحصیلیں بن رہی ہیں انشاءاللہ سے بہت چل کرو پا رہے ہیں تو سالیم محمد خان صاحب آپ بہت ہی اچھی انداز میں اپنا پوائنٹ آپ ویو بتا رہے تھے تو اس کے بعد میں ایک بہت ہی انتہائی اہم مسئلے کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ ہم یونیل کونسل دولولا میں ہیں تو دولولا بوئی بوئی سے گڑی اپی گلنا تک ایک سڑک ہے تو اس سڑک کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ سڑک کیونکہ آدھی سڑک آپ کے علکے میں آتی ہے اور آدھی سڑک جو ہے جسٹک ابتباد جو ہے دولولا ابتباد اس کے علکے میں آتی ہے تو اگر اس سڑک کے حوالے سے میں آپ کے بات کرنا چاہوں گا کہ پانچ کلومیٹر سڑک جو ہے آپ کے علکے میں آتی ہے اور پندرہ کلومیٹر سڑک ابٹ آباد کے علکے میں آتی ہے تو اس سڑک کے بارے میں آپ اپنا ازارے خیال بتا دیں کہ اگر اس سڑک کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے اپنے علکے میں مزید کام کرنے ہیں تو اسی طرح اگر اس سڑک کے اوپر کام کر دیں کیونکہ اس سڑک بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کھنڈرات کا شکار ہو چکی ہے گاری چلنے کے قابل نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہیں گے نظیر عباسی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ بڑے اکٹےوں میں برسو بیسر میں یہ اپنے بات سے ہیں وہاں بھی جو ایم اے نے ہمارے لی خانچے دون سارے دون بڑے اکٹےوں ہیں اور ان کے بھی کافی سارے کام جو سو بائی ڈی پی میں جنگیرے ٹینڈر لگ رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے یہ سڑک رکی ہوگی ہے درم نہیں بھی رکی ہے تو انشاءاللہ ہم نے ان سے وہ بڑے اکٹےوں ہیں یہ تھے سالم عامد خان صاحب بہت ہی انتہائی اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے اپنا پوائنٹ آب ویو بتا رہے تھے تو اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے خیبر پخت نوہا چیف منسٹر کے معاملے خصوصی برائے پاپولیشن ایم پی اے سید احمد حسین شاہ صاحب سے تو پہلے ہم شاہ صاحب کا شمریہ ادا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو شاہ صاحب آپ کو الیکشن جیتے ہوئے تقریباً ایک سال مکمون ہو چکا ہے تو ایک سال کے عرصے میں آپ نے اپنے علکے میں اپنے کیا کیا کام کے ہیں آپ نے اپنے علکے کے لیے کیا خدمات سارا انجام نہیں ہے اور آپ نے مزید کیا کام کرنے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ترکی کا بادشاہ کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے کہ درکی کا بادشاہ احمد شاہ تو آپ اپنے علکے کے لیے کیا کام کے ہیں اور مزید آپ کون کون سے کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں حافظ ڈیزائن سٹوڈیوز کا مشکور اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اور صالح مکم صاحب کو یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے چند باتیں کر سکتے ہیں اور جو آپ باق کرنے ہیں یہ ترکیاتی کاموں کے بارے میں تو بادشاہ تو میرے اللہ کی ذہات ہے لیکن جو ذمہ داری اس حلقے کی تمام لوگوں نے پیکی تیس کے لوگوں نے اور نیشن اسمبلی کی لوگوں نے مجھے اور صالح مکم خان کو دی ہے تو ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم رات دن اپنے لوگوں کے لیے کام کریں چاہے وہ اجتماعی کام ہوں یا چاہے وہ انفرادی کام تو دونوں ہماری ذمہ داری اور ہم دونوں بائی مل کر اس حسنے میں یہ کام کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو میں باکستان طریقہ انصاف پہ مشکول اور شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ ہم دونوں کیونکہ ام اے اور ایم پی دونوں باکستان طریقہ انصاف ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے مجھے بھی پورٹفولیو دیا اور سلام انہوں نے بھی پورٹفولیو دیا تو اب ہم نے وفا کرنی ہے اس پورٹفولیو کے ساتھ بھی تاکہ سلوائی لیول کے بھی میں سائز تاریک کی صبح کے ٹائم چھبیس تاریک کی صبح کے ٹائم پہ ہندوستان سے دو جہاز آئے اور ان کو مار گرائیا گیا اور پاکستان ایئر فورس کی پاکستان کی آرمی کی بہت بڑی فتح تھی اور اس دن جب میں نے جلسہ کیا یہاں پہ آکے سائز تاریک کو اس چھبیس تاریک کے بعد تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ شہد آپ کو یاد ہو کہ آج ہمارے لیڈر پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈر نے دو جہاز مار گرائیں اور آج میں نے اس حالے محمد خان صاحب نے بھی دو بڑے گروبوں کے صورت میں دو جہاز مار گرائیں اپنی آہ کنسٹنسی کے اندر بھی تو اللہ کے فضل کرم سے ہماری سچائی کی باتیں تھیں اور آج جو یہ علکہ ہمارا پی کے تیس خاص طور پر جو کہ پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے چھے سال سے ایم پی اے سے محروم ہیں کیونکہ پچھلے جو ہمارا ایم پی اے گزرا آج میں حرام تھے جنازے میں ان کو دیکھ کر علماء کی لائن میں کڑے تھے سب سے آگے وہ جو کہ علماء کی ڈگری بھی ان کی آپ کو پتا ہے لوٹکی کی بڑی ڈگری ہیں ان کے پاس علماء کی علماء کی لائن میں کڑے تھے تو بہرحال وہ ان کا اپنا کردار ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال انہوں نے غرفہ نہیں کی اس علاقے کے ساتھ تو ان کاموں کے ساتھ غرفہ نہیں کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی امکامش کرنے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ روڈوں کے افتتاح جب نے کچھ کی کچھ اس طرح دو روڈوں کے افتتاح کی آگے ہاری یونین کونسل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی جنہوں میں ٹنڈر لگیں گا ہاری یونین کونسل کے اندر روڈز ہیں اور ہاری یونین کونسل کے اندر ہم افتتاح کے لیے بھی آئیں گے لوگوں سے شکریہ ادا کرنے کی بھی آئیں گے لوگوں سے ملقات کا نکلی آئیں گے تو بہت بڑا ترکیاتی پیکج جو ہے وہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ تحصیل والا کوٹ کی جو ہماری تحصیل اٹھ کورٹر ہسپٹل ہے جو پہلے دو سال سے بند تھی اس کے فنڈ ریلیز ہوگی اس کے پر یکم سے کام شروع ہو جائے گا اسی طرح آپ کا گورنمنٹ گرلز کالیج ہے تحصیل والا کوٹ کا اس کے اوپر وہ اس کی ساری منظوریاں ہو گئی ہیں وہاں پہ سراف بھی آگیا ہے وہاں پہ بچیاں پڑ رہی ہیں اور وہاں پہ جو تھوڑا بہت بلڈنگ کا کام ہے اس کی مندوری بھی ہوگی ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں بقاعدہ طور پہ بلڈنگ کا اپنی کالیج کے اندر شروع ہو جائے گا اور میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آنے والے سال میں جون کے بعد انشاءاللہ گڑی بولا پہ بھی گرلز کالیج سے یہاں پہ بھی گرلز کالیج ہوگا اور یہاں گڑی بولا پہ بچھی ہیں جو ہوں گرلز کالیج کے اندر اور ساتھ ارادے جن کے بختوں اور نظر جن کی خدا پر ہو انشاءاللہ ہماری نظر خدا پر ہے اور ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ایونورسٹری کے کمپس بھی تحصیل والرپورٹ پہ لے کر آئیں گے تاکہ ایونورسٹری لیول تک ہماری جو ایڈیوکیشن ہے وہ ہماری تحصیل والرپورٹ کے اندر ہو اور ہمارے بچوں کو زور دراز جانے کی زیمن نہ کرنی پڑی گا تو یہ سارے جو معملات ہیں ترکیات کے اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو شاہ صاحب میں اس کے بعد آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے علکے کے لیے ماشاءاللہ بتائے کہ ہم مزید یہ یہ کام کرنا چاہیں گے تو ہم امارے علکہ دلولہ ٹھیک ہے تو اس میں جو ہماری سڑک ہے تو اس سڑک کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے کولیگ ہیں آپ کے کولیگ ہیں پاکستان تیریک انصاف کے ایم ای پی اے ہیں نزیرہ باسی صاحب تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر ہماری بات ان تک پہنچا دیں کہ وہ بھی ہمارے سڑک کا کام شروع کر دیں جو دلولہ سے گڑی ابھی بل آتی ہے بہت ہی زیادہ خراب سڑک ہے خندرات کا شکار ہے گاڑی چلنا اس کے اوپر بہت زیادہ مشکل ہے اتنا بڑا ڈیم بنا ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے اس سڑک کے اوپر گاڑییں چلتی رہی ہیں تو اب بہت مشکل ہو چکا ہے ان کے اوپر گاڑیوں کا چلنا تو اگر اس سڑک کے حوالے سے آپ بھی کام شروع کر دیں آپ بھی بنا دیں سڑک کیونکہ پانچ کلومیٹر تو آپ کے علکے میں آتی ہے تو آپ اپنا علکہ مکمل کر لیں تو آگے جو رہتی ہے وہ آپ کے پولیگ ہیں جو پاکستان دلی کے انصاف کے ممبر ہے نزیرہ باسی صاحب تو آپ ان سے کہہ دیں تاں کہ وہ سڑک بھی بن جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے جو آپ نے بات کی جو اپٹر بات کی یونکونسلیں دو ہمارے صدر لگتی ہیں جو بوئی اور دلولہ یونکونسل ہیں یہاں پر ہمارے ایم پی ہیں نزیرہ باسی صاحب تو یہ خوشخبر بھی میں آپ کو سنا دوں کہ نزیرہ باسی صاحب نے میرے سامنے اور ہم دونوں نے مل کے وہاں پہ کابش کی ہے اور گڑی بولا سے لے کر بوئی تک کا روڈ منظور ہو چکا ہو اور جس میں پانچ کلومیٹر میرے علکے میں آتا ہے اور پندرہ کلومیٹر جو ہے وہ نزیرہ باسی صاحب کے علقے میں تو بیس کلومیٹر روڈ کا بھی بیٹنڈ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ یہ گڑی بولا سے لے کر اور بوئی تک کا سارا روڈ ہے یہ بھی پختہ ہو جائے گا اس سے پیچھے گڑی بولا سے لے کر بیسیاں تک اور پھر گڑی بولا سے لے کر گرلار تک اور پھر یہاں سے لے کر برارکوڈ تک تو میں سمجھ دوں کہ سال میں آپ کے یہ جو سارے روڈ ہیں جن کے بہت بڑی عبادی ابتباد کے لوگوں کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے تو یہ بہترین روڈ بن جائیں گے اسی سال کے اندر تو انشاءاللہ ہم سارے بھائی مل کر اور ابھی بھی ہم سینیٹر آزم خان سواتی صاحب امار ساتھ میں نے ہمارے سالیمون خان صاحب ہیں بابر سلیم صاحب ایم پی ہیں ہمارے مغزادہ فریض صاحب ایم پی ہیں اور ساتھ جو ہمارے ابتباد کے ایم پی ایز ہیں تحریک انصاف کی ہم سارے مل کر یک جان ہو کر کام کرتے ہیں ہمارا مقصد صرف اپنے اپنے ہلکے کو نہیں بلکہ ازارہ ڈوین کو اوپر لے کر آنے کا ہے اور انشاءاللہ ازارہ ڈوین کے ساتھ جو پہلے تھوڑی بہت جاتی ہیں ہوتی رہیں گے پچھلے دوار ایک عمد میں تو اس دفعہ ازارہ ڈوین کو زیادہ بہتر طریقے سے اوپر لے کر آیں گے اور آف کورس صبح ازارہ کا بھی جو ہمارا مطالبہ ہے وہ پارٹیوں سے بالاتا ہو کر اپنے لیول پہ ازارہ وال ہونے کی لیول پہ ہم سب کھائے اور انشاءاللہ یہ سارے جو باقی پارٹیوں لے لوگ ہیں یہ بھی مہارے صاحب مل کر چلیں گے اور صبح ازارہ کی اس معاملے کو بھی ہم آگے لے کر چلیں گے اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں پہلے صدار ممی یوسف صاحب نے ایک کراچی میں بھی جلسہ کیا اور یہاں پر بھی کرنے کوشش کر رہے ہیں تو ان کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آجاتے ہیں تو صبح ازارہ کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ صبح ازارہ کی بات کر کے اپنے لیے وہ عوضے لے لیتے ہیں اور جب اقتدار میں نہیں ہیں تو اپنی سہازت کو زندہ رکھنے کے لیے صبح ازارہ کی بات کرتے ہیں تو میرے خالبہ صدار یوسف وعلی spell جو گروپ ہے صبح ازارہ والا وہ باباہ درزوان کا گروپ ہے جس کے ہم واحد بھی کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم مل کر بھی چلتے ہیں اور جس کے اسمبلی کے اندر بھی انشاءاللہ عبال اٹھائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کوئی یقین دلاتا ہوں کہ میرے اوثر احمد کے ہوتے ہوئے یہ نیشنل سمبلی میں میں ہے تو آپ اگر اپنی مسائل ہم تک نہ بھی پچھائیں پھر بھی ہمیں اپنے علاقے کی مسائل کا پتہ ہے اور ہم پہ یہ بروسہ رکھیں میں آپ کی اس حالت سے پورے اس تحصیل بالکورٹ یا پورے مانسیرہ کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم پہ آپ بروسہ رکھیں کہ ہم اگر آپ کی نظروں کے سامنے نہیں بھی ہوں گے اجل بھی ہوں گے ہم آپ بھی کیلئے کام کر رہے ہوں گے تو اللہ کی ذات ہم سب کامیابیاں عطا فروں تو شاہ صاحب یہ تو آپ نے ماشاءاللہ میں بہت ہی زبردست خوشخبری سنا دی ہے کہ ہماری سڑک کے اوپر ہماری روڈ کے اوپر کام شروع ہونے والا ہے تو اس کے بعد میں آپ سے ایک انتہائی اہم کوششن پوچھنے چاہوں گا کہ ہمارے دلولہ سے گڑی ابیگلہ آتے ہوئے راستے میں جو ہے گڑی ابیگلہ مانسیرہ کی عدود میں ایک پول آتا ہے کیونکہ یہ ایک راستہ جو ہے بارڈر بھی آتا ہے جہاں سے کشمیر کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان ختم ہوگئے کشمیر آ جاتا ہے تو یہ ایک بارڈر کا پول بھی ہے تو اگر آپ اس پول کے اوپر ایک نیا پول بنایا جائے کنکریٹ کے ایک پول بنایا جائے کیونکہ یہ ایک سنگل گاڑییں اس کے اوپر چلتی ہیں تو گاڑیوں کا چلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بائیک اس کے اوپر چلتے ہیں سنگل چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے اس کے اوپر ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے اس کے اوپر ٹریفک ہر وقت جام رہتی ہے تو اس پول کے اوپر آپ کوئی نیا پول بنا دیں یا کوئی اس کا متبادل پیدل چلنے کے لیے کوئی راستہ بن جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نہیں اس میں تو خیر یہ جو گڑی بولا کا جو پول آپ کو موجودہ پول ہے یہ تو ہے اور اس کی رپیئر منٹنس ہم کریں گے اس کے علاوہ آپ کے لئے میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا لوئے کا پول لگاوا ہے پرانا انگریزوں کے سمانے کا جس میں صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے تو ابھی میں نے ریسنٹلی سی این ڈیو گئے کے یہاں پہ کانکریٹ پول کی فیزیبیلیٹی بنوائی ہے اور میری کاوش ہے کہ اس جن کے بعد جو نیچ بجٹ ہے اس میں گڑی بولا کہ یہ بڑا پول آجائے تاکہ یہ سارے علاقے کے لوگوں کو آسانی پیدا ہو جائے اور یہ جو آپ کا پولیس تھانہ ہے اس کے برکل سامنے دریار کے اوپر پول لگے گا اور پولیس تھانے والی روڈ جو ہے وہ اس میں استعمال کی جائے گی اور یہ بڑی ضرورت ہے ہماری بھی اور اپٹر بار جنین کورنسل جو اس کے ساتھ ہی آسی سی ایک بریج کا تو اس کے ساتھ ہی آسی سی ایک بریج کا تو اس کے ساتھ وقتی ہمیں کام سنانے کے لیے اس طرح کیا کہ پیدل چار پانچ پوڑ یا چھے خوٹر ایک پینسٹل بریج جس پہ پیدل لوگ کے لیے آنا جلنا اور یہ موٹر سیکل اور سیکل کرسی کے لیے اس کے انشاءاللہ سافتے دوافتے میں ٹینڈر آجائے گا یہ جو آپ کا موجودہ پل ہے نا لوئے والا کو اس کے ساتھ جو بنا ہوئے اس کے دونوں سائیڈوں پہ سالنگون خان صاحب نے ایک سکیم رکھی ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ ایک واکنگ ٹریک بنا دیا جائے کیونکہ اس پل سے صرف گاڑیاں گزریں اور واکنگ ٹریک سے لوگ گزریں تو گاڑیوں میں وہ پھر رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی بہت شکریہ سیئے رحمود حسین شاہ صاحب اور ایمین اے سالنگون خان صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں